بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم فل اردو سپرن دوزار بیس سمیسٹر نمبر ایٹ کے عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم آج ہم اردو ناول کی تاریخ پر ایٹ سرسلی نظر ڈالیں گے سرسلی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ اپنے ابتدا سے لیٹر آج تک اردو ناول جن مراحل سے گزرا ہے اور اس وقت اردو ناول جس طرح عدب کی ایٹ معروف سنٹر طور پر مطبول و معروف ہے اس سارے سفر میں اردو ناول ٹائی طرح ٹینشیب و فراز اور مراحل سے گزرا ہے اجرام ان تمام مراحل کا تفصیلی جائزہ لیں تو اس کے لیے ایٹ ناول ہی تو اجرام زیر بیس لائیں تو اس کے لیے پورا ایٹ لیکچر درکار ہے جبکہ ہمارے پاس اس سرسلے میں سینٹلو ناول ہیں اگر ہم اس تاریخ کا بتفصیل جائزہ لیں تو اس کے لیے ٹری لیکچر درکار ہوں گے جن کا اس وقت ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو میں کوشش یہ کروں گا کہ نہایت اختصار کے ساتھ اردو ناول کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں حضیر طلبہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی اور اس جنگ آزادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال سے آپ بہت خوبی واطف ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی جسے مسلمان جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں اور انگریز اسے غدر بہاوت یا میوٹنی کہتے ہیں یہ مسلمان اٹمرانوں اور انگریزوں کے درمیان وہ ٹوپذیر ہوئی تھی یوں تو اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندووں نے بھی برابر کا عصہ لیا تھا لیکن جنگ کے اختتام پر جب اتدار مسلمانوں سے چھن گیا اور ہندوستان کی حکومت براہ راستہ برطانیہ کے زیر نگین چلی گئی تو اس وقت ہندووں نے یہ محسوس کیا کہ اس جنگ آزادی سے انہیں براہ راست کوئی فائدہ نہیں پہنچا سوائے اس کے کہ ان کے اٹمران تبدیل ہو گئے ہیں پہلے مسلمان ان کے حاکم تھے اور اب انگریز ہو گئے ہیں اس صورتحال میں اندووں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اٹمرانوں کی تبدیلی کو ذہنی نفسیاتی اور دل و جان سے قبول کر لیں اور اپنے آپ کو ان تمام مفادات اور اغراض سے مستفید کریں جو ایک نئی اٹمرانوں سے انہیں حاصل ہو سکتے ہیں چنانچہ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ اپنی وفاداریاں زاہر کرنا شروع کی اور انہیں یہ احساس دلایا کہ اکومت تبدیل ہونے سے انہیں کچھ فرق نہیں پڑا بلکہ وہ تو اب بھی اپنی وفاداری ٹرائیٹی انگریزوں کو دلاتے ہیں دوسری جانب انگریز اس بات پر پورے طور پر ٹرائل تھے کہ چھوٹے انہوں نے مسلمانوں سے مغلیہ قومت سے اتدار شینہ ہے لہٰذا مسلمان ان کے ساتھ دو شمیٹا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں لہٰذا ضروری یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بہاوت کا اس غدر کا اس میوٹنی کا مزا چکھایا جائے چنانچہ انہوں نے جنگِ آزادی میں عصہ لینے کے جرم کی پاداش میں مسلمانوں پر ترہ ترہ کے مطدمات چلائے اور ان مطدمات کے نتیجے میں مسلمانوں کو فانسی کی سزائیں دی گئیں عمر قید کی سزائیں دی گئیں ان پر سرکاری ملازمت کے دروازے بند کر دیئے گئے جو پینشن یافتہ تھے ان کی پینشن بند کر دی گئی کاروبار کے لیے ماحول ان کے لیے ناساس ڈار بنا دیا گیا نتیجہ تن مسلمان جو پہلے ہی مفروق الحال تھے مزید پستی اور افلاسی طرف دھٹے لے گئے اس صورتحال میں لوٹ اپنی جانے بچا بچا دلی سے اجرت کرنے لگے یہ رویہ تو تھا انگریزوں کا مسلمانوں کے ساتھ دوسری جانب مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ چوٹے حکومت ان سے چھینی گئی ہے ان پر ایک جنگ مسلط کی گئی ہے لہذا وہ بھی انگریزوں کو براہ راست اپنا دشمن سمجھنے لگے انہوں نے انگریز زبان سیٹھنا اپنے اوپر ممنوع کر لیا انگریزوں کی منازمت اختیار کرنا اپنے اوپر ممنوع قرار دیا اور انگریزوں کی احساس کسی بھی قسم کا تعاون کرنے پر اپنے آپ کو تعاون کرنے سے اپنے آپ کو بریزمہ کرا دے دیا یہ تو وہ براہ راست ایک مخاسمت تھی جو مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان پیدا ہوئی تصویر دوسرا اگرام دیتے اور دوسری جانب آئیں تو ہندووں نے اس ساری صورتحال سے برپور فائدہ اٹھایا انہوں نے انگریزی زبان سیٹھنا شروع کی انگریزوں کی ملازمتیں اختیار کرنا شروع کی اور اپنے رویے سے وہ رفتہ رفتہ انگریزوں کے قریب انہیں لگے انہوں نے ایسے دلائل وضع کیے اٹھ ایسا ماحول پیدا کیا جس میں وہ انگریزوں کو یہ باور پیرانے میں کامیاب ہو رہے کہ جنڈ ازادی میں ان کی شمولیت اول تو تھی ہی نہیں اڈرٹ اسی جرہ پہ یہ شمولیت نظر آتی ہے تو یہ محض ایک غلط فہمیٹا نتیجہ ہے عزیز دربہ جب بھی قوم کوئی قوم کسی شکست کا سامنا کرتی ہے فاتح قوم کی مفتو ہو جاتی ہے اسے جن کے نتیجے میں محکومیت اختیار کرنا پڑتی ہے تو اس کے اوپر دو طرح کے نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں پہلا نفسیاتی اثر تو یہ ہوتا ہے کہ شکست خردہ قوم اس شکست کو دائمی شکست سمجھ لے اور یہ محسوس کرنے لگے کہ اب ہم دنیا کے نقشے پہ دوبارہ کبھی بھی سر نہیں اٹھا سکتے اب ہمارے اندر وہ تاکرد ہی نہیں رہی کہ ہم دوبارہ جن لڑے اور اپنی شکست بدلالے لیکن اس کا دوسرا رد عمل یہ بھی ہوتا ہے دوسری نفسیاتی تحفید یہ بھی مرتب ہو سکتی ہے کہ مفتو قوم اس شکست کو آرزی شکست سمجھے اسے دائمی شکست کی ایسیت نہ دے اپنی آری ہوئی تاکتوں کو اپنے ہارے ہوئے جذبوں کو اپنی شکست کرے عوامل کا تجزیہ کرے اور اپنی قوت کو نئے سیرے سے مجتمع کر کے اطبع عزت اور باوکار قوم کے طور پہ دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کرے یہ صورتحال جو اٹھارہ سو ستاون کے بعد اندوستان میں پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں مسلمان جس ذنی ٹرش مٹرش اور نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوئے اس میں مسلمان زوماء میں سے مسلمان علماء اور دانشوروں میں سے بعض لوگوں نے اس طرزیہ کرنا شروع کیا اس طرزیہ جائزہ لیا اور یہ محسوس دیا کہ اگر اس شکست کو دائمی شکست سمجھ لیا دیا تو پھر اندوستان میں مسلمان کبھی بھی دوبارہ ایک قوم کے طور پہ اپنے آپ کو نہیں منوا سکنگی اس بات کا احساس سب سے پہلے سر سید امد خان کو ہوا انہوں نے رسالہ اسباب بہاوت ہند لکھا اور اس میں انہوں نے یہ بات اندیو ریزو کو باوت کرانے کی کوشش کی کہ اس جنب کی وجو کچھ وجوہات ہیں یہ جنب بلا وجہ نہیں ہوئی اس میں انگریزوں کو بھی اپنے رویہ کا جائزہ لینا چاہیے اور ان ناروا ارپتوں پہ تترزیہ کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں مسلمان جنب پر امادہ ہوئے دوسری جانب مسلمانوں کو بھی یہ باوت کرانے کوشش کی گئی کہ انگریز جیسا رویہ دیگر قوام کے ساتھ اختیار کیے ہوئے ہیں وہی رویہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھی اختیار کیا تھا لہٰذا یہ جنر دو طرفہ اسباب کا نتیجہ ہے اگر ان اسباب کا دیاندارانہ تجزیہ کر کے یہ کوشش کی جائے کہ ایسا آئندہ اس جسم کی صورت حال پیدا نہ ہو تو آنے والے دنوں میں اندوستان کی معاشرت میں بہتر نتائج پیدا ہو سکتے ہیں انہوں نے کوشش کی کہ مسلمان اندریز زبان سیکھیں اندریز عدب و آداب اندریز معاشرت سے آشنا ہوں اور اندریز اطومت کی ملازمتیں اختیار کریں اس احساس کو اور اس پیہام کو مسلمانوں میں عام کرنے کے لیے انہیں اس صورتحال پہ ٹرنمنس کرنے کے لیے اس ٹرکرائل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ بعض اہل علم شخصیات کو شامل کیا جنہیں سرسید عواظ خمسہ کہا جاتا ہے اور یہ جو سرگرمی عمل میں لائی گئی اسے سرسید تحریق یا علی در تحریق کے نام سے مصوم کیا جاتا ہے اس میں مولانا شبلی نومانی ڈپٹی نظیر احمد مولانا الطاف حسین حالی مولوی چراغ حالی نوا موسن الملک جیسی نام اور شخصیات سرسید کے ساتھ تھیں تو ان میں ڈپٹی نظیر احمد نے اردو نصر کے عوالے بیڑا اٹھایا انہوں نے مسلمانوں کو تخیلاتی کسی کہانیوں کی دنیا سے نکال کر زندگی آشنات کرنے کی کوشش کی اور اس بات کا احساس دلایا کہ وقت تبدیل اور گیا ہے زمانے نے کروٹ بدل لی ہے اب کسے کہانیوں کی دنیا میں کھونے کا وقت نہیں رہا بلکہ امہیں اپنے زندگی کو زندگی کے تقرازوں کے مطابق سمجھ نے سنوارنے اور ڈالنے کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے انہوں نے طویل طرحانیاں لکھیں جنہیں ابتدائی ناول کا نام دیا جاتا ہے اس میں توبہ تنسوب میرات الاروس ایامہ فسانہ مبتلا ابن الورت وغیرہ کرافی مشہور ہیں تو ان تمام طرحانیوں میں ڈپنی نظیر احمد نے زندہ انسانوں کے مسائل کو اس اہد میں خواتین کے مسائل کو انجریز حکومت میں مسلمانوں کے مطاہم کو سمجھنے کے حوالے سے سمجھانے کے حوالے سے اپنا موضوع بنایا خصوصاً ابن الورت میں انہوں نے اس پوری صورت حال کا عدوی سطح پر جائزہ لیا جو اٹھارہ سوستاون کی جنگ آزادی کے بعد اندوستان میں پیدا ہوئی تھی ایامہ اور میرات الاروس جیسے ناولوں میں انہوں نے عورتوں کی صلاح کا فریضہ سر انجام دیا اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اردو کے داستانی ماحول سے نکل کر ایک ایسی طرح ڈالی جسے ناول کا یا ناول کی ددائی شکل کا نام دیا گیا گو ہم نے برقیدہ ناول قرار نہیں دے سکتے اس لیے کہ ان میں کئی طرح کے فنی نٹرائس موجود ہیں مثال کے طور پہ ان ناول نما قصوں میں پلاٹ اس طرح منظم نہیں ہے جس طرح بعد ناولوں میں ہمارے سامنے آیا ان قصوں کے کردار جامن ہیں ان میں مطال میں مناظر کیسی شکل افتیار کر لیتے ہیں ان میں بعض مطال میں اس جردار کے مطال میں نہیں نظر آتے بلکہ بلکہ ناول ندرار کے مطال میں نظر آتے ہیں یہ نٹرائس اپنی جدہ پر موجود ہونے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں مطال اگر ڈیپنی نظیر احمد ابن الورت توبت نسو ایام مرات الاروس وغیرہ نہ لٹھ کے تو شاید اردو ناول کا آغاز مزید چند دہائیں نیا وہ لیٹ ہو جاتا اس میں تخیر ہو جاتی تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے زمانے کی روش سے ہٹ کر ایک ایسا افسانوی عدب تخلیق کیا جس نے ناول کے لیے زمین ہموار کر دی اس کے بعد یا اس کے پیرلل جو اور ناول ندار ہمارے سامنے آئے ان میں یوں تو پندت رتنا سرشار مولانا عبدالعلم شرر مرزا محمد عدی رسوا کے نام شامل ہیں پھر بعد میں منشی پرین چند بھی انہوں نے چند بہت اچھے ناول لکھے لیکن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے آلات کے پاس منظر میں دو ناول نگار ایسے ہیں جنہوں نے اس اہد کی معاشرت کو بہت قریب سے دیکھا بہت قریب سے اس کا جائزہ لیا اسے سمجھا اور سمجھانے کی کوشش کی ان میں ایک تو پندت رتن سرشار ہیں اور دوسرے مرزا محمد آدی رسوہ سرشار نے لٹھنوی معاشرت کو اپنا موضوع بنایا جب کہ ڈیپٹن نظیر احمد نے دیل وی معاشرت کو اپنا موضوع بنایا اسی طرح رسوہ نے بھی لٹھنوی معاشرت کو اپنا موضوع بنایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں ناول نگاروں نے بلکہ ان تینوں ناول نگاروں میں ڈیپٹن نظیر احمد ہم یہ بات قدر تسلیم کر لیتے کہ وہ بھی ناول نگار ہیں اپنے تمام تار اسکام کے باوجود اور سرشار اور رسوہ نے دو مختلف تہذیبوں کو اپنا موضوع کیوں بنایا عزیز طلبات طلبات اگر ہم اس سے پہلے دستانوں کو دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ باہو بخار اٹھارہ سو ستاون کے پہلے کی دلی جب کہ ابن الورت ناول اٹھارہ سو ستاون کے بعد دلی مواشرات کی اٹھاسی ٹرتا ہے اسی طرح فسانہ اجائب اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کی لٹنوی مواشرت اور فسانہ آزاد رتنہ سرشار اٹھارہ سو ستاون کے بعد کی لٹنوی مواشرت کی اٹھاسی ٹرتے ہیں مواشرت مواشرت اٹھاسی ادب را اہم موضوع اس لیے بھی ہے کہ مواشرت ہی سے ہماری تاریخ کے ماضی کی تاریخ تترزیہ ہوتا ہے آل کی تاریخ کے لیے لا عمل مرتب ہوتا ہے اور مستقبل کی تاریخ تشکیل باتی ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دفعہ لٹنوی مواشرت کے زوال کے اوالے سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں ورشتہ ترزیہ کریں جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے یہ بات چیت کہ مغلیہ سلطنت شیرازہ جب بٹھرا اب یہ کہ یہ زیر میں رہے کہ دلی جو ہے وہ ایٹ بار نہیں اجڑی دلی کئی بار اجڑی احمد شاہ ابدالی نادر شاہ دورانی ان کے حملوں نے بھی دلیٹ ہو جا رہا اس حوالے سے میر تکیمی بڑا خوبصورت شیر ہے کہ دل کے لٹنے کا کیا مذکور ہو یہ ندر سو مرتبہ لوٹا گیا میر جو ہیں وہ دلیٹ تیزیب میں اس طرح رچے بسے تھے اور دلیٹ تیزیب ان کی ذات میں اس طرح رچی بسی تھی کہ میر کے ہاں دل اور دلی میں کوئی فرق نہیں رہتا تو مغلیہ سلطنت کا شیرازہ جب بٹھرا اور مرکز دلی کمزور ہوا اٹھارہ سوستان ان سے بھی پہلے تو سیاسے انتشار اور افراد تفریقی رہیں کھون گئی دلی ٹیمہ تیت جتنے بھی صوبہ دار تھے وہ رفتہ رفتہ خود مختار ہونے لگے دار السلطنت عوض کی ریاست میں دار السلطنت فیضہ باد سے ٹبی ایک جی جی منتقل ہوتا ایک شاہ ٹبی دوسرے شاہ اب جو آخری جب ریاست عوض پر زوال آیا تو آخری ان کا اس وقت جو دار السلطنت تھا وہ فیضہ آباد تھا اب فیضہ آباد سے نواب آصف الدولہ کے زمانے میں یہ لکھنو میں منتقل ہو گیا عوض شاہ خاندان نسلن ایرانی تھا عوض شاہ خاندان یہ ایرانی نسل لوٹ تھے لہذا ان کا زوٹ بھی سارا ایرانی تہذیب و تمدن کے مطابق تھا دوسرے جانب دلی میں مہل سنی تھے جبکہ لکھنو میں اہل تشیع زیادہ تھے دلی میں سنی حکومت تھی بچسر کی جانب کے بعد نوابان عوض اندریزوں کی ایاری کے ہاتھوں دربار دلی سے بلکل منتقل ہو گئے اندریز نتنے طریقوں سے انہیں اپنے زیر نگین کرتے چلے گئے فرما روایان عوض کے پاس دونت کی فراوانی تھی یہ آپ یہ جیناً اس کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ ریاست عوض اس کے اکمرانوں پاس بے پناہ دولت اتنی دولت تھی جسے ضائع کرنے کے لیے بھی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی اسے لوٹایا کیسے جائے اب ہوتا یہ ہے کہ دولت کی فراوانی انسانی زندگی پر طریقوں سے اثر داز ہوتی ہے تو جنرل بچسر میں شکست بعد نوابان عوض کے پاس آئندہ جانڑ کرنے کوئی جواز نہ رہا جواز چاہ رہا نہ تھا کوئی گویائش نہیں رہی ان کے پاس لہذا انہوں نے اندریزوں کے ساتھ اے طرح سے نو وار پیٹ جانڈ نہ کرنے کا معید اٹار لیا اب یہ جو ان کے پاس دولت تھی جو پہلے فوجی مطاست پر استعمال ہوتی تھی اب وہ پر استعمال ہونے لگی سلطنت کا کوئی نصب الین نہ رہا دولت کا مسرف مسرف بے جا ہو گیا یعنی دولت کا جو استعمال تھا وہ بے جا چیزوں پر استعمال ہونے لگا یہ ایک طویل قرحانی ہے کہ جسے میں کیا اب یہاں پہ اس تفصیل میں جاؤں تو آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ نواب غازی ادین حیدر نصیر ادین حیدر اور واجد علی شاہ تا زمانہ یہ لٹھنو میں عیش کوشی کی انتہا تا زمانہ ہے واجد علی شاہ نے اپنے لیے رنگیلا پیا کا لٹھنو اختیار کیا یعنی وہ اپنے آپ کو رنگیلا پیا کہلوانے میں فخر محسوس کرتے تھے محسوس ان ایہیوں کی واجہ سے خزانہ رفتہ رفتہ خالی انہیں لگا اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی فرد اندر سے خالی ہو جائے یا جب کوئی قوم اندر سے خالی ہو جائے تو پھر وہ اپنی جوٹی تسکین کے لیے منافقت اور خوشامند کا سہارہ لینے لگتی ہے اکیتت اور سچائی کے ختم ہونے کا ایک بڑا نمسانی یہ ہوتا ہے کہ جوٹ اور ریاٹواری عام ہو جاتی ہے اب جو لٹھنو کے نواب تھے انہیں خوشامدیوں نے مسخروں نے اور جوٹے تصیدہ خانوں نے اپنے دیرے میں لے لیا نواب اور رئیس فریب ذات کا شکار ہو رہے اور جوٹے درباریوں پر دولت لوٹانے لگے جوٹی وزاداریوں نزاکرت اور تکلف ٹرچلن عام ہوا اور ایک وقت یہ آیا کہ نزاکرت مسنوی وزاداری اپنے اروج پر پہنچ گئی اسے اسے ہم تہذیب کا عبوری زمانہ یعنی ایک ایسا زمانہ کہہ سکتے ہیں جب ایک تہذیب گھم ہو رہی تھی اور اس کی جرہ ایک نئی تہذیب جنم لے رہی تھی ان سیاسی معاشی اور تہذیبی محرکات کے پس منظر میں لٹھنوی معاشی کے تین پیلو نمائے ہوتار ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں نمبر ایک ہے عیش پسندی نمبر دو مذہبی اعترادات اور نمبر تین علمی و عدبی زوک عیش پسندی ان میں سب سپیر خواہی رہی جس کی بدولت نوابان عوض عورتوں کے شکین ہوئے جڑا جڑا توافوں کے دیرے بن گئے تواف کا کوٹھا عداب معاشرت کی تربیت گا بن گیا جس کا ایک بہت تکلیف دے اثر یہ ہوا کہ گریلو عورتوں کو بھی اپنے خامدوں کو رجانے کے لیے اپنے خامدوں کو کے قدموں کو تواف کے کوٹھے پر جانے سے روکنے کے لیے توافوں میں میں اس وقت نہیں جاتا اس لیے کہ یہ تفصیل طلب اور باقیدہ دلائل کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے والا موضوع ہے تو یہ بشرت زندری جب ہم لوگ فیس ٹو فیس آپس میں گولا اٹرات کریں گے تو اس وقت ہم اس بات کو ٹھبی موقع ملا تو میں آپ کو اس بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا مختصریں اتنا سمجھ لیجئے کہ جو نوابین تھے انہوں نے مذہبی رسومات میں دکھاوا اور ضائدداری کو اتنا شامل کر دیا کہ اس پر بھی اس زمانے کے اصحاب سے لاکھوں کروڑوں پہ وہ لٹانے لگے تو ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں خزانہ جو ہے اس نے بہت جلد ختم بھی ہو جانا تھا ایک طرف تو یہ ہوا دوسرے طرف یہ ہوا کہ جب انہوں نے مسلوی اور دکھلاوے کے معاملات میں جب پیسہ لٹانا شروع کیا تو یہ پیسہ آہستہ آہستہ ڈرتش ٹرتا ہوا کم ضرف اور چھوٹے لوگوں کے پاس بھی پہنچنا شروع ہوا اور کم ضرف لوگ گئے وہ بھی امیر ہو گئے یہ لوگ دولت اور امارت کے مظہرے میں خاندانی رئیسوں سے بھی آرڈی لٹنا شروع ہو رہے ہیں نتیجہ تن نشہ عام ہوا بنگ چرس گرانجا افیون شراب اس قسم کے عیوب جو ہیں وہ غیر عیوب سمجھے جانے لگے اس قسم کی آہ 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 مواشرے نے مایوب سمجھ نہ چھوڑ دیا یہ زوال لٹنا کے میں بات کر کہ انہوں نے ان معاملات کو وہ اب برا نہیں سمجھ دیتے وہ کہتے یہاں پیسہ ہے ہمارے پاس دولت ہے ہم جس طرح چاہیں اسے لٹائیں جس طرح چاہیں اسے اجادیں اس کے ساتھ ساتھ کربوتر بازی بٹیر بازی پتنر بازی ٹراشور پھیلا اس نے اروج اصل کرنا شروع کیا اب ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں خزانہ از خود نہیں بڑھتا اس نے بڑھانے کے لیے تجارت کا ہونا ضروری ہے زراد کا ہونا ضروری ہے سنت و حرفت کا انڈسٹری کا ہونا ضروری ہے اس کے لیے خراج اور ٹیٹسز وصول ٹرتی ہے پھر اکومل کے بات پیسہ آتا ہے جو عوام کی فلا پہ خرص جی آجات ہے لیٹن بد قسمتی سے لٹھنو ٹراخ خزانہ جس بیرحمی سے خالی ہونا شروع ہوا اسے دوبارہ بھرنے کے جو ذرائع اور وسائل تھے وہ اتنے ہی ناپید ہوتے چلے لیں اس نتیجہ یہ نکل لاتے بل آخر جو رئیس اور نوابین تھے وہ سو ٹارو کے متوروز ہونا شروع ہو لیں جیسے اب یہ حکومتیں جب کبھی خزانہ خالی ہوتا ہے زیر مبادلہ ٹرم ہو جاتا ہے یا اکومل کو اپنے اخراجات پورے کرنے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں تو موجودہ زمانے میں تو وہ سٹیٹ بینٹ سے یا دوسرے تجارتی بینٹ سے لون لے لیتے ہیں دوسرے ممالک سے لون لے لیتے ہیں کرزہ لے لیتے ہیں لیکن تب ایسا نہیں تھا اس وقت سو ٹارو سے کرزہ لیا جاتا تھا ان سے ادار لیا جاتا تھا تو اب یہ جو نوابین تھے اور یہ جو رئیس تھے یہ سو ٹارو کے مکروز ہو گے اب جون جون ان کے اندر مالی اعتبار سے احساس سے محرومی پیدا ہوتا گیا تو اسے وہ چھپانے کے لیے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم ابھی تک اتنے ہی امیر ہیں اب ابھی تک ہمارے پاس پیسیٹی ریل پیل ہے تو انہوں نے تکلفات میں اور وزہداریوں میں بہت آجے بڑھنا شروع کر دیا اس اہد کے لکھنو میں تکلفات اور وزہداریوں نے شدت اختیار کر لے اس ساری صورتحال میں جو عدب پر اثر پڑا وہ یہ پڑا کہ تکلفات اور وزہداریوں نے زبان اور عدب کو بھی شدید متاثر دیا ایک ظہردار معاشرے میں عبارت آرائی اور لفظوں کی ظہری خوبی پر زور دیا جاتا ہے میری بات پر تھوڑ سا آپ اور کیجئے کہ ایک ظہردار معاشرے میں زبان و بیان میں لفظوں کی ظہری خوبصورتی پر ہی ظہر دیا جاتا ہے اس کے اندر سے معنی گم ہو جاتے ہیں معنی پاس منظر میں چلے جاتے ہیں لفظ سامنے آ جاتے ہیں یہ سارا وہ ماحول ہے جو ہمیں اس عہد کے لٹنوں میں نظر آتا ہے اب یہ جو صورتحال ہے یہ ہمیں پندت رتنہ سرشار کے ناولوں میں ایک محرر کے طور پر نظر آتی ہے یہ صورتحال مرزا خادی رسوار کے ناولوں میں بھی ایک محرر کے طور پر نظر آتی ہے ابھی جو صورتحال میں نے اپنے سامنے پیش کی یہ تو وہ معاشرہ تھا جو اٹھارہ سو ستامن سے پہلے جب ریاست عوض اور لٹھنو اور فیض آباد زوال کی طرف قدم رکھ رہے تھے تو یہ وہ تصویر تھی اس سے بیانت تصویر اٹھارہ سو ستامن کے لڑ بڑ اور اس کے بات پیدا ہوئی وہ کیا تھی کہ اگر ہم دیکھیں کہ سرشار کے ناولوں پر جو ہم دیکھیں تو جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سرشار جو ہیں وہ اپنے عہد کے معاشرتی گوران سے برپور طور پر آگا تھے سرشار کے لٹھنو میں لٹھنوی معاشرہ ایک سکرافتی صدمے سے نڈال تھا اٹھارہ سو ستامن کے بعد مہربی علوم و فنوم کی آمن سے ایک نئے سکرافتی ڈانچے کو تشکیل دیا جا رہا تھا اور لٹھنو کے ہامتے ہوئے کلچر کی آنٹھیں اس تیز اور نئے سورج کے سامنے نہائیت شدت سے چندی آ رہی تھی اب یہ سکرافت سرشار کے عہد کی سکرافت اپنے آخری دموں پر تھی سرشار اس سطرافت سدمے سے کسی یہ اہم بات ہے کہ سرشار اس سطرافت سدمے سے کسی احساس کمتری کسی کسی ہوئے ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ اس تمام کا روائی کو ایک معاشرتی عمل سمجھ کر خاموش رہتے ہیں ہوئے ہیں تو یہ معاشرتی عمل سرشار کے مزاج کی اور انٹے مزا کی یعنی انٹا جو مزاج تشتیل پایا وہاں سے اور فسانہ آزاد میں جو ہمیں ایک خوجی کی صورت میں ایک مزای کردار ملتا ہے اور اس کی پوری فضاء میں بھی ایک مزا اور زریفانہ تحفیت موجود ہے تو یہ صورتحال سرشار کے مزا کی بنیاد بن جاتا ہے چنانچہ فسانہ ازاد میں لٹھنو کے لوگوں کے تین پیلو ہمارے سامنے نمائع ہو کر آتے ہیں ایک یہ کہ وہ بہت خوشباش لوگ ہیں دوسرے یہ کہ وہ ٹوٹتی ہوئی رسوم کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں تیسرے یہ کہ ان کے اندر لٹھنو زندگی کا قدیم روایتی مزا اور ذرافت پائی جاتی ہے اس طرح لٹھنو کے پرانے عمرہ درباری اور بازاری لوڑ افیونی بنگی اور مختلف پیشوں سے بستہ لوڑ فسانہ آزاد میں مزا ایک بہت بڑا ممبا بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں ان کی غیر اموار بے تکی اور معاشرتی تضاد سے برپور زندگی کی تصویریں ہمیں بے اختیار انسنے پر مجبور کرتی ہے عزیز طلبہ یہ وہ پس منظر ہے دیلی معاشرتہ اور لٹن معاشرتہ اٹھارہ سستامن کی جنگر ازاد کے حوالے سے میں نے دیلی ماحول آپ کے سامنے پیش کیا جس کی بنیاد پہ ڈپنن ڈزیر احمد نے اپنے ناولوں کی بنیاد رکھی اور پھر لٹن معاشرت جس کے پاس منظر میں سرشار اور رسوار کے ناول ہمارے سامنے آتے ہیں اردو ناول کی تاریخ میں ان دونوں معاشرتی صدموں کو پیش نظر رکھنا بے خد ضروری ہے کیونکہ ہم آرے چال دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو صورتحال بنتی ہے پریم چاند کے ناولوں میں اور پھر پہلی جنگر عظیم اور دوسری جنگر عظیم کے نتیجے میں جو صورتحال بنی برے صحیح کی انہوں نے اردو ناول میں کیا موضوعاتی تنوو پیدا کیا پھر انیس سو سنتالیس راواتیا ہے تقسیم ہند را اس کے بعد اردو ناول جو ہے وہ دو قصوں میں تقسیم ہو گیا یعنی پاٹستان میں تخلیق ہونے والا اردو ناول اور اندوستان میں تخلیق ہونے والا اردو ناول پھر پاٹستان میں جب ہم محدود ہوتے ہیں عدب کے ناول کے سیفٹے والے سے تو یہاں پھر ایوب ہاں ٹا مارش اللہ پھر زفتوارلی بٹوٹا زمانہ پھر زیاولہ ٹا مارش اللہ اور یوں آگے پھر پرویز مشرف غیرہ تو اس ان تمام صورت آوال سے براہ راست اثر عدب پر پڑتا ہے اور خصوص اردو ناول پر تو اس کے گیرے اثرات پڑے تو آئندہ لیکچر میں ہم اس ٹرحانی کو اس ٹسے کو اس تاریخ کو اس جائزے کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں گے اس سرسے میں اپلوڈ ابھی جو گفتگو ہوئی ہے اپنے طور پر اسے مزید سمجھنے کی اس میں مزید اضافہ کرنے کی اسے نکھارنے کی کوشش جیجئے اپنا بہت خیار رکھئے اللہ حافظ